ہیلو ایوریمن وائلکم ٹو ما چینل ڈیلی ڈرگ انفو ڈیلی ڈرگ انفو میں میں ایک امپورٹن ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج جو میرا ٹاپک ہے ہائی ایلرٹ میڈیکیشن ہائی ایلرٹ میڈیکیشنز کون سی میڈیکیشنز ہوتی ہیں ہائی ایلرٹ میڈیکیشنز کا کیا مطلب ہوتا ہے ہائی ایلرٹ میڈیکیشنز کے لیے ہمیں کون سے سیفٹی میئرز لینے چاہیے یہ پوری ڈیٹیلز یا اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جتنے بھی ہاسپٹل میں جو فارمیسی میں فارماسز کام کر رہے ہیں یا موسیلی جو نرسنگ سٹاف ہے ان کا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہائی ایلرٹ میڈیکیشن کی میڈیشن ایڈمنیسٹر کرنے کے لیے تو اس میں کون سے سیفٹی میئرز لینے ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیلز سے ڈسکس کرتے ہیں تو آئے شروعات کرتے ہیں پہلے دیکھیں کہ ہائی ایلرٹ میڈیکیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے موسیلی ہائی ایلرٹ میڈیکیشن آر درگ دیٹ بیئر ہائیٹینڈ رسک آف کازنگ سگنیفیکنٹ پیشنٹ ہارم وین دی آر یوز موسیلی جو ہائی ایلرٹ میڈیکیشن ہوتی ہیں ان کی جیسے بھی پیشنٹ کو ایڈمنیسٹر کی جاتی ہے اگر ان کو پراپر طریقے سے ایڈمنیسٹر نہیں کیا جائے جیسے کہ کہلے گے روٹ آف ایڈمنیسٹرشن جو ہے وہ اگر ہم غلط سیلٹ کر لیتے ہیں یا ان اپروپریٹ اس کا روٹ اگر ہم سیلٹ کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پیشنٹ کی سم ٹائم ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو اسی کارڈیشن میں ہمیں ہائی ایلرٹ میڈیکیشن کے لیے کون سے سیفٹی پیرامیٹرز میرز لینے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہائی ایلرٹ میڈیکیشن میں سیفٹی میرز کے لیے جو ہائی ایلرٹ میڈیکیشن ہوتی ہیں اس کے لیے ہم کوئی لیبل بنا لے جیسے ریٹ کلر کے یا یلو کلر کے جیسے ہمیں دیکھنے سے ہی دور سے ہی پتا چل جائے کہ یہ ہائی ایلرٹ میڈیکیشن سے ہمیں اس کے لیے جو روٹ آف ایڈمنیسٹریشن ہے جو ڈیفائن کیا گیا ہے اس روٹ کے بغیر ہمیں وہ میڈیسن نہیں دینی ہے دین لیمٹنگ اسیسٹو ہائی ایلرٹ میڈیکیشن ہائی ایلرٹ میڈیکیشن کی جو آسیس ہو وہ سب کے لیے ایزی لی نہ ہو کچھ جو اسپیسیفائیڈ فارماسیسٹوں یا سٹاف نرس ہیں وہ ہی اگر وہ فارمیسی سے ڈسپینس ہو رہی ہے تو اس کو پراپر سٹاف نرس اس کو جو ہے وہ آسیس کر لے جیسے کہ کہہ لیں کہ ہم کسی لوگ میں رکھ لیں ان کو دین ڈبل چیک ڈبل چیک کرنی چاہیے جب بھی ہم میڈیسن فارمیسی سے ایشو کریں کریں تو اسے ہم پہلے ڈبل چیک کرنا چاہیے کہ جو ڈاکٹر نے پریسکرائب کیے میڈیکیشن کیا وہی میڈیسن ہم پیشنٹ کو دے رہے ہیں یا نہیں جو ہائیلرٹ میڈیکیشن ہوں ان کی ہمیں انفرمیشن جو ہے وہ سی ایمی کے طرح کلینکل میڈیکیشن ایڈیوکیشن کے طرح جو لیسٹرینڈ سٹاف ہو یا جو ہسپیٹل میں کام کر رہے ہیں فارما اسیسٹن ڈاکٹرز ہیں یا نرسنگ سٹاف ہیں ان تک ان کی انفرمیشن ریگلر بیسز پہ پہنچاتی رہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ہائیلرٹ میڈیکیشن کے موسٹلی کون سی میڈیکیشن ہوتی ہیں میگنیشن سلفیٹ کا انجیکشن ہے وہ ہائیلرٹ کی میڈیکیشن ہے جو اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے انٹراوینیس انفیون روٹ میں اسی روٹ کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پیشنٹ کے لیے وہ ہارم فل ہوتی ہے اسی طریقے سے کیسیل انجیکشن ہے کیسیل انجیکشن اگر آئے بھی پوش کے ذریعے پیشنٹ کو ایڈمنیسٹر کیا جائے گا تو وین نیکروسیز ہو جائے گی وین جو ہے ریپچر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھی پیشنٹ کی ڈیتھ ہونے کے چانسز ہیں انجیکشن آگزیٹوسین ہے انجیکشن ڈیجوکسین ہے یا انسلین سبکیٹینس ہے اور انٹراوینس جو انسلین پرسکرائب کی جارہی ہوتی ہیں وہ بھی ہائلٹ میڈکیشنز میں آ رہی ہوتی ہیں لائیڈوکین ہے لیبیٹلول ہے لیبیٹلول جو پرگننسی میں جو بلڈ پریشر سمٹائم فی میل کا انکریز ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ہم لیبیٹلول از انفیون کے طور پر دے رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہائلٹ میڈکیشنز میں آ رہی ہوتے ہیں جیسے اپینیفرین اور بہت ساری اور بھی میڈکیشنز ہیں جو آپ اگر فارماسسٹ آویلیبل ہے تو ان سے آپ میڈیشن کے بارے میں یہ معلومات لے سکتے ہیں ان میڈکیشنز کا اگر آپ نے کوئی بھی روٹ ہوا گیا جو ڈاکٹر کے ڈیفائن کی ہوئے روٹ سے الگ کسی کو ایڈمنسٹر کیا ہے تو پیشنٹ کے لیے وہ ہارمفل ہے جس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے وہ اریورسیبل اس کے رییکشنز موصلی ہوتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو کوئی کوشنز ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو آپ اس کو لائک کریں دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ ایورنیس سب تک پہنچ سکے تھانکیو فار واشنگ ڈیلی ٹرگ انپو